ادھر امیش پال اتیا گانڈ کے آروپی اور گینگسٹر اتیق احمد کے رازداروں پر یو پی پولیس کے بعد اب ایڈی نے بھی شکنجا کس دیا اتیق کو پریاغ راج لانے سے پہلے ایڈی کے ادھکاریوں نے اس کے کئی خریبیوں پر چھاپا مرا جہاں سے ادھکاریوں کو زمینوں کی خرید فروخت کے ساتھ عوید پروپٹی سے جڑے کئی دستاویز ملے ہیں جن لوگوں پر ایڈی نے کارروائی کیے ان میں اتیق تیوکیل سولت حنیف بیلڈر خالد زفر اور اس کے اکاونٹڈ سیتا رام شکلا سمیت کئی لوگ شامل ہیں ستروں کے مطابق سولت حنیف کے گھر سے کئی ایسے کاغذات ملے ہیں جن میں اتیق کی پتنی شائستہ پروین کے نام پر کئی پروپٹی کا پتا چلا ہے ایڈی ستروں کے مطابق جانچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اتیق احمد نے ریال اسٹیٹ کاروبار میں دوسروں کے نام پر بھاری بھرکم رقم لگا رکھی تھی اس بھی جتر پردیش کے پریاغ راج میں گینگسٹر اتیق احمد کے قریبی پور ویدھائک آسف جعفری کے ٹھکانوں پر ایڈی نے چھاپا مارا انہوں نے منی لانڈرنگ سے جڑے ایک ماملے میں آسف جعفری کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی جس میں انہوں نے سماجبادی پارٹی کے نیتا اور بی ایس پی کے پور ویدھائک آسف جعفری کے ٹھکانوں سے اہم دستا ویز برامت کی چھاپے ماری کے دوران ایڈی نے بڑی سنکھیا میں کیش بھی برامت کیا آسف جعفری کو گینگسٹر اتیق احمد کا بہت قریبی مانا جاتا ہے ادھر امیش پال اتیا کانڈ کے آروپی اتیق احمد کے بھائی اشرف کو بریلی جیل سے پریاغ راج لے جائے گیا پتہ گیا کہ اس دوران راستے میں ایک تھانے پر گاڑی رکنے کے بعد اشرف کے چہرے کی ہوایاں اڑنے لگی کیونکہ اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ آخر پولیس نے گاڑی اچانک ایک تھانے پر کیوں رک دی کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے وہ بری طرح ڈر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اصل میں اتیق کے بھائی اشرف کو پریاغ راج پولیس بریلی جیل سے لے کر پریاغ راج جا رہی تھی پولیس کا یہ کافلہ جیسے ہی لکناؤں سے قریب ساٹھ کلومیٹر دور کملہ پور تھانے پر رکا اشرف کی سانسیں نک گئیں حالانکہ کافلہ پولیس کی ایک گاڑی میں خرابی کی وجہ سے تھانے پر رکا تھا بتایا گیا کہ جیسے ہی اس بات کا پتہ اتیق کے بھائی کو لگا اس کی سانس میں سانس آئی اشرف کو امیش پال اتیا کانڈ میں پیشی کے لیے پریاغ راج لے جائے گیا اس کے بھائی اتیق احمد کو بھی گجرات کی سابرمتی جیل سے پریاغ راج لائے گیا بریکنگ نیوزاری ہے روس کے راشت پتی ولادمیر پوتن سے جڑی ایک بار پھر ان کی صحت کو لے کر بہت سنسنی خیز دعویٰ ہوا ہے روس کے ایک چیلیگرام اکاؤنٹ نے اس بار کہا ہے کہ پوتن کو ٹھیک سے دکھائی دینا ہی بند ہو گیا ہے بہت بڑا دعویٰ ہے کیونکہ جو پوتن موسکو میں بیٹھ کر یوکرین کی جنگ میں ہو رہی ہے ایک ایک ہلچل پر نظر رکھ رہے ہیں اپنی سینہ کو کمانڈ دے رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ انہیں سب کچھ دھندلا نظر آ رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پوتن کی جیپ بھی سن پڑ گئی ہے اور پوتن کے سر میں بھی بہت تیز درد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پشمی میڈیا کو بیٹھے بٹھا ہے نیا مسالہ مل گیا ہے پوتن کی خراب صحت کا دعویٰ دنیا بھر میں سرخیاں بٹوڑ چکا ہے پوتن نے پچھلے سال جب سے یکرین پر حملہ کیا ہے پشمی میڈیا نے انہیں گمبیر بیماریاں ہونے کی لمبی چوڑی لسٹ کنوا دیئے اور ان نئے دعووں کے بعد وہ لسٹ لمبی ہو گئی ہے اور ایک بار پھر یکرین میں روس کے ہارنے کی بھوشش مانی شروع ہو گئی کیونکہ اس بار پوتن کو کوئی ایک بیماری ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا بلکہ اوپر سے لے کر نیچے تک پوتن کے شریر کے ہر حصے میں بڑی بڑی دکتیں بتا دی گئی پشمی میڈیا جنرل ایس وی آر نام کے جس ٹیلیگرام اکاؤنٹ کے حوالے سے یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ پوتن کا صرف بھیانک درد سے پھٹے جا رہا ہے ان کی آنکھوں کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا اور ان کی جیب بھی سن پڑ گئی ہے لیکن یہ تو بس ایک دو پریشانیاں ہیں روس کے ٹیلیگرام اکاؤنٹ نے آگے یہ تک لکھا کہ پوتن کے دائیں ہاتھ اور ٹانگ میں حرکت ہونی بھی بند ہو گئی ہے